بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلتھ نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو ڈاکٹر شہزاد انورک اسلام میں ڈاکٹر شہزاد میں مہر مراز درد اور سپائن فیزیشن ہوں اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں بین میڈیسن کا یونیورسٹی آف لاہور میں اس کے علاوہ افت انور میڈیکل کمپلیکس کا میں چیف اگزیکٹیو آفیسر ہوں آج کل اس طفح بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے اور جو سردی کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے بزرگ یا وہ لوگ جن کو پرانی دردیں یا کبھی پرانی چوٹ لگی تھی کوئی بائیک سے گرا تھا یا کوئی سلپ ہوئی تھی خاتون کچن میں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں سے سردیوں میں جو دردیں ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں خاص کر کمر کا درد جو ہے گھٹنوں کا درد گردن کندوں کا کھچاؤ ہے یہ امراض جو ہیں یہ سردی اور دھند کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں کرنی ہیں آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں گرم کپڑے پہنے اور خاص کر جیسے آج کل ٹیمپریچر چھ سار ڈگری تک جا رہا ہے یا رات کو اس سے بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کپڑوں کے نیچے جو ہے باڈی وارمرز وہ ضرور پہنے سوکس پہنے اور اگر کہیں باہر نکل رہے ہیں تو ٹوپی کا استعمال یا جو بزرگزرات ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر دستانوں کا استعمال کریں کانوں کو کور کریں تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکیں ایک تو ٹھنڈ سے بچاؤ ضروری ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو کرنے سے بھی ہم دردوں سے بچ سکتے ہیں ادرک یا ادرک اگر خوش کر کے جو پاودر بنایا جاتے جس کو ہم سونٹ کہتے ہیں اس کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ یہ جو سردیوں میں پرانی دردیں بڑھتی ہیں اس کو بہتر کر سکتی ہیں اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم آدھی سے پونی چائے کی چمچی جو ہے وہ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں یا اور بہتر طریقے سے لینا ہے تو ہم ہلکی سی پتی کا چکاوہ بنا کے اس کو صرف گولڈن کلر کرنا ہے ڈاک نہیں کرنا اور اس کو جب دم دیں تو اس میں ایک ٹی سپون جو ہے شہد ملا کے یا ایک سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ کے مطابق پروائیڈیڈ کے آپ کو شوگر نہیں ہے شوگر والے حضرات میٹھے کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ اس میں آدھی سے پونی چمچ جو ہے ادرک کا پاورڈر یا سونٹ وہ مکس کر کے اگر ناشتے اور دوپہر کے کھانے یا شام کو لے لیں تو بہت ساری دردیں یا جو سویلنگز آ جاتی ہیں ان سے وہ بچ سکتے ہیں اس طرح کھانے میں ہلدی کا استعمال لہسن کا استعمال ان چیزوں سے بھی دردوں پر فرق پڑتا ہے اور جو کھانے میں جو چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں اس میں چار ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے دردوں کا جو شدت ہے وہ بڑھتی ہے اس میں چاول ہے بیسن کڑی پھوڑا ہے اس کے علاوہ سبس اور اکمرچ کا بیجا استعمال اس سے بھی دردیں بڑھتی ہیں اور آلو یا شکرکندی یہ چار پانچ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کم استعمال کریں تو ان کی وجہ سے بھی دردوں میں شدت میں کمی آ سکتی ہے اتنی زیادہ سردی میں ایک چیز اور جو زیادہ تنگ کرتی ہے اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے یا کسی کو کوئی پرانی چوٹ لگی ہوئی ہو تو وہ دردیں بھی اتنی سردی میں دوبارہ اجاگر ہو جاتی ہیں دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس میں اگین کی جس حصے پہ درد ہے اس حصے کو گرم رکھنا ہے آپ کرے بینڈج کر سکتے ہیں جس کو گرم پٹی کہتے ہیں وہ بان سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیک دیں دیکھیں سیک کرنے کے بارے میں دو چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں ایک تھنڈی ٹکور ہے اور ایک گرم ٹکور ہے جہاں تک گرم ٹکور کا تعلق ہے تو جو پرانی دردیں ہیں اور جہاں پہ سویلنگ اور ریڈنس یا سرخی اور گرمائش نہیں ہے تو وہاں پہ ہم گرم ٹکور نہیں کریں گے وہاں پہ چاہے جتنی بھی سردی یا موسم میں ہمیں برف کی ٹکور یا تھنڈی ٹکور کرنی ہے کیونکہ جہاں پہ انفلمیشن ہیٹ ریڈنس ہے وہاں پہ اگر ہم گرم ٹکور کریں گے تو وہ اس کو اگریویٹ کرے گا اس کو زیادہ خراب کرے گا جس سے وہ سوزش اور درد جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور جہاں پہ وہ دردیں یا وہ جگہ جیسے ٹکنا ہے یا آپ کا گھٹنا ہے یا ایون کمر ہے جہاں پہ ریڈنس نہیں ہے سوزش نہیں ہے سرخی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ گرم ٹکور کریں گے کپڑا گرم کر کے کر لیں جو ہارٹ پیکس ملتے ہیں وہ کر لیں لیکن جہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم اکثر غلطی کرتے ہیں کہ جی تریڈیشنلی جی وہ گرم کپڑے کی ٹکور کر لیں یا گرم پانی کی ٹکور کر لیں سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ آپ کو سرخی ملتی ہے سویلنگ ملتی ہے گرمائش ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگانے سے وہاں پہ ہم نے گرم ٹکور نہیں کرنی وہاں پہ ہم نے برف سے اور برف سے ٹکور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئس کیوبز لیں جو برف کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں اس کو شاپر میں ڈال کے ایک کپڑے میں لیں اور وہ کپڑا جو ہے آپ آدھے منٹ تک رکھیں گے آدھے منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا آدھا منٹ رکھیں پھر اس کو اٹھا لیں اور آدھا منٹ اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ رکھ دیں آپ مسلسل اگر رکھیں گے تو اس کا نقصان ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں تو گرم اور ٹھنڈی ٹکور سے آپ دردوں کا حل کر سکتے ہیں کھانے میں جو چیزیں میں نے بتائی خاص کرادرک کا استعمال وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بہت ہماری سوسائٹی میں کہ جی کسی کو پتا چلے اس کو کمر کا درد ہے یا گردن کا درد ہے تو اس کو لازمی مشورہ دیا جاتے کہ جی مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی یا میرے چچا کو یہ تکلیف ہوئی تھی تو ان کو انہوں نے اے دوائی کھا دی سی تو ٹھیک ہو کیسا تو خدارہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں کیونکہ ڈاکٹر یا فیزیشن کو پتا ہے کہ کون سی میڈیسن دیکھیں خاص کر جو دردوں کی بیماریاں ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں میں ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور بہت ساری کو موربیڈیٹیز یا بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم ہر درد کی دوائی ہر کنڈیشن میں نہیں دے سکتے اگر کسی کو کوئی میدے کا مسئلہ ہے تو ہم ایسی دوائیاں نہیں دیتے ہیں جو میدے میں گھلتی ہیں ہم وہ دوائیاں دیں گے جو میدے کو پاس کر کے انتڑیوں میں جا کے گھلتی ہیں تاکہ میدے کو نقصان نہ ہو تو سیلف میڈیکیشن یا کسی ایسے شخص کے دوست کے مشورے پہ کسی بڑے بڑے کے مشورے پہ دوائی استعمال نہ کریں کیونکہ ان کو نہیں پتا ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ جی ڈاٹ صاحب نے یہ دوائی دی اور اس کو فرق پڑ گیا اب کمر کی در جو ہے یہ موروں سے ہو سکتی ہے پٹھوں سے ہو سکتی ہے ڈسک سے ہو سکتی ہے لگامنٹ سے ہو سکتی ہے تو اب سب چیزوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے تو اس لیے جو سیلف میڈیکیشن ہے خود بغیر دوائی ڈاکٹرز کے مشورے کے جو عدویات استعمال کرنا ہے اس کا فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو خدارہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی مت مشورہ دیں کہ وہ آپ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر عدویات کا استعمال کریں بہت شکریہ موسیقی